اسلام علیکم میں ہوں شانواز بخاری اور ایک نئے ویڈیوڈ لے کے آگے سامنے حاضر ہوں آج کے مینے ٹاپک ہے حرائسمنٹ ایکٹ یہ کیوں لائے گیا تھا اور اس کے کیا ہو اس کے مقاصد تھے پہلے وہ جان لیتے ہیں حرائسمنٹ بیسیکلی جو ایکٹ دس میں جو بنایا گیا تھا وہ عورتوں کے لیے تھا حقوق کے نصوہ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس میں اگر کوئی شخص ان کو دھنکی دیتا ہے کوئی پریشرائز کرتا ہے کوئی ان کو حراسہ کرتا ہے سپیشلی ورک پلیس کی جگہ پہ اور اس طرح اس کے کچھ گراؤنڈز رکھے گئے ہیں جس کے ایکٹ کو مزید مربوط کرتے ہیں یعنی لوازمات آپ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا جو بیسیک جو ہے نا ابجیکٹ کیا ہے اور اس میں کیا لیمیٹیشن رکھی گئی ہے کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ یہ ہونے چاہیے پہلے تو جان لیتے اس کی تعریف کسی بھی شخص کو کوئی دھنکی دیتا ہے حراسہ کرتا ہے معاشریتی یا دباؤ ڈالتا ہے اس پہ اپنے جائزم مقاصد کے لیے پورا کرنے کے لیے تو وہ اس حراسمنٹ ایکٹ میں آ جاتا ہے اب اسی طرح اس ایکٹ میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں جو ایمپلائر ہے اور ایمپلائیز کے رلیشنشپ کو یہاں انہوں نے ایک سیکٹ میں دو چیز رکھی ہے کہ جو انڈیسٹری رلیشن ایکٹ دوزارت بارہ ہیں دس میں جو آیا تھا بارہ میں اس کے امنٹ ہوئی تھی اس کے بھی ان کے لیے بھی ہے یہ اب اس میں انہوں نے وفاقی محتصف کی طرح ایک عبیٹس مین کا جو ہے عبیٹس پرسنل انہوں نے وفاقی محتصف خاتون جو ہے وہ جتنے بھی حراسمنٹ کی کیس ہوں گے وہ اس کا جو پہلا فارم رکھے گا نا وہ عبیٹس مین پرسنل جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ سنے گی اس کے شکایات پھر نشتی ستا سے ہوتے یہ دسٹرک کورٹ سے ہوتے ہوئے آئی کورٹ آئی کورٹ سپریم کورٹ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا منشت صفی اور علی زفرت کا کیس تھا کیا پہلے اس سے جان لیتے ہیں کہ اس ایکٹ کی لیمٹیشن کیا ہے اس ایکٹ میں جو لیمٹیشن رکھی گیا ہے سوٹ فائل کرنے کے لیے وہ تیس دن کی میاد ہے تیس دن کی اندر اندر کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے کسی اپنے سرکاری آفیسر سے یا کسی بھی نان اگر گورنمنٹ میں ہے انجیوز میں کام کر رہے ہیں کسی اپنے ساتھی کولیک سے کوئی مسئلہ ہے درپیش ہے فیزیکلی جسمانی کسی بھی طرح سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کی شکیعت کر سکتی ہے یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں اب جو حراثمین ایکٹ 2018 میں اس کے امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں اس نے آدمی کو بھی شامل کر لیے یعنی کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو اس کو بھی حراث کیا جا سکتا ہے عورتوں کے علاوہ اس میں چاندیک الفاظ جو انہوں نے سبسٹیٹوٹ کی ہیں انہوں نے کافی الفاظ رکھے گئے ہیں اب اس کے لوازمات کیا ہیں کسی نصب نصر کے بنیاد پر مذہبی تفریقی بنیاد پر جنسی بنیاد پر اور اگر کوئی یہ اس کا امتیاز سلوک کی بنیاد پر یہ لوازمات ہے جن کے بنیاد پر ایک کیس تیار ہوتا ہے ہارسمنٹ ایکٹ کا ساری کہانی اسی کے گرد گھونتی ہے اب کوئی جنسی زیادتی کسی سے ہوتی ہے وہ تو خیر اس کا پورا پروسیجر ہے ڈین ایٹس وغیرہ رپورٹس وغیرہ مل کے کیس فائل ہوئی ہے تعدلت میں میرے حساب سے یہ ایک بہت پچیدہ نویت کا ہے جس کو اس کی سمجھنا بہت ضروری ہے اتر ویسی چھوٹے سے لگونہ کی بنیاد پر کیس پہلی سٹیج پر اس میں سو جائے گا اب آتے ہیں علی زفر کے کیس دونوں سنگر ہیں اور اس کا جو کیس جو مین مدہ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اصل میں عدالت نے دیکھنا ہے قانون کے لحاظ سے اپیلرڈ نے فائل کرنا ہے ہرسمنٹ ایکٹ کے لحاظ سے اب عدالت نے جو نکتہ اٹھایا ہے ان کو پہل ہی جو لہورہ کورٹ کی فیصلے میں وہ اٹھایا ہے کہ علی زفر اور میرے سے بھی دونوں ایمپلائر ہیں کسی کے نیچے کام نہیں کر رہے اب جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان وہ میچر کنسائٹ سے ہونے ہے اب یہاں میں ایک زندہ مثال دوں ڈرام انڈسٹری فلم انڈسٹری بھی ہے اب وہاں ایسے مناظر دکھائی جاتے ہیں جو جنسی جنسیات کو ابھارتے ہیں سیکشل کی طرف لے جاتے ہیں اب وہاں ہاتھ لگانا گلے ملنا یہ عام سی بات ہے اب اس بیس پہ اس کو ہرسمنٹ کے کریٹر میں لے رہنے تو پھر تو سارے کچھ ہر بندے پہ ہرسمنٹ کے کیس ہو جائے گا پوری فلم انڈسٹری پورے ڈرام انڈسٹری بھی ہرسمنٹ کے کیس ہو جائے گا اب یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے آیا کہ کانون کے جو لوازمات ہے اس پہ یہ پورا اترتا ہے کہ اس نہیں اترتا اس کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ کے جو دیسیشن آئے تھا کہ منشہ شفیع اور علی زفر سنگر جو ہیں دونوں خود مختار ایمپلائر کی حیث دکھتے ہیں کانون اس ایکٹ کے لحاظ سے کوئی نیچے ملازم نہیں ہے کوئی اس کا اوپر نہیں ہے دونوں ایک ہی سیم سکیل میں کام کر رہے ہیں یہ ہے نکتہ اس کیس پہ اس کا کیس ڈسمیس ہوا ریشی ستا سے پہلے فورم پہ بھی اور دوسرے فورم پہ بھی اور سپریم کال حالی میں سپریم کال نے اس کی اپیل منظور کر لی ہے منشور صفی کی لیکن مددہ ہے یہ ہے کہ آگے کس طرح کیس سلے گا کیونکہ کانون ہے ثبوت کا بوکھا ثبوت نہیں ہوں گے آگے کسی بھی فورم پہ جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا اس کیس کے لیے سب سے مین ہے اس کے نوکر چاکر یا اس گردن جو اس کی سنگر پٹیشن میں دیکھتے ہیں ایک سنگر تو پوری کابینا ہوتی ہے میوزک انڈسٹریوں کے لیے اس میں گانے بجالے مارے ڈھول بجالے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اب تو ان کے سامنے ہوا ہے تو پیٹر ٹھیک اگر اس کو فیزیکل یا لیبیلٹی ہے تو بھی ٹھیک کوئی گراؤنز بنتا ہے اگر اندار آتی بات نہ اس کیس میں فنانشل میٹر انوالو ہے نہ فیزیکل اس میں ریلیشن انوالو ہے اور نہ اس میں کوئی مذہبیت کچھ سی فرقہ انوالو ہے نہیں کہ ہی ریسمنٹ ایکٹ کی کوئی چیز اس کیس پہ لاغو نہیں ہوتی تو لہٰذا زہر سی بات ہے جب آدم ثبوت کی بنیاد پہ یہ کیس ڈسمنس ہو جاتا ہے اب چند وقت میں گراؤنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ میں جو نکات میں نے سمجھے میرے ساپ سے جو بنتے تھے نکات وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں لے کوفیڈنس آدم ثبوت کی دستیابی فیزیکل انجری کا نا ہونا والنس اور زنا بلجابر کی کوئی ٹائمٹ ایسی نہیں ہوئی نو کاؤز ایکشن میرے ساپ سے بنائے دعویٰ جو دعویٰ ہے تھا نا جو دار کیا گھائی کورٹ میں وہ تھا ہی بے بنیاد وہ دعویٰ ہونے نہیں چاہیے تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی کیس کو کمزور کرتی ہیں سپریم کورٹ آیا کیا فیصلہ کرتا ہے یہ جائے گی ساری ثبوت پہ آیا وہ اپیلن ہے وہ ثبوت فراہم کرتا ہے اتنے ہوں کہ ثبوت کی کیس کو آگے پلیٹ کیا جا سکے تمام کہانی اسی کی گردگھونتی ہے اب آتے ہیں جو اس کی مین شک پہ ورک پلیس پہ اب مثال لیتا ہوں یہاں پہ کسی عورت کو یا کسی مرد کو ورک پلیس کی جگہ پہ حراسہ کیا جاتا ہے یا زبردستی سے اپنے نجائس مقاصد پورے کرنے ہیں انہیں کرانا چاہتا ہے کوئی تو فوراں وہ کمپلین کرے محتصف کو محتصف خاتور انہوں کے پنجاب میں بھی ہے اور بیسیکلی یہ جو ایکٹ ہے یہ پورے پنجاب پنجاب پہ اس کا نفاظ ہے ہوتا ہے باقی صبح میں بھی یہ کان ہونے لیکن ان کے اپنے اپنی شکے ہیں ان کا فریم دیا گیا ہے اس کے طلاق بینڈوگامی وصطہ پہ زیار سی بات ہے اور اب یہ کیس کس نوعیت پہ بیٹھے گا یہ جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی برک پلیس پہ کسی عورت کو مجبور کیا جاتا ہے یا اس سے اپنے نجائز مقاص حاصل کرنے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ کانون کے لحاظ سے بھی برا ہے اور معاشر لحاظ سے بھی برا ہے اب اس کیس پہ سیول پرسیجر کورٹ کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور کچھ اطلاق کبنیل پرسیجر کورٹ کے بھی ہے سیول پرسیجر میں اگر بندہ اس کے حرسمنٹ کا کیس کرتا ہے تو لہٰذا ایسے دوسرے فریقے مقالف کو نوٹس جاری کیے جائیں گے انویسٹیگیشن کی جائے گی پولیس کی جانب سے لارو انفورسمنٹ ریزنسیز ہیں اگر وہ یہ کیس سیبر کرام کے طرف شفٹ ہو گیا تو وہاں بھی ایفی اے کیس میں معاملہ درکار ہوگی اگر کریمیل کیس ہے تو پولیس اس میں اسے چوہے مطلقہ تانے کا وہ تحقیقات کرے گا کہ یہ آیا کیس کس لحاظ سے درست ہے یا نہیں ہے اپیلینڈ دعا آپ فیصلہ باقی عدالوں درد کرنا ہے کہ اس کو کس طرز پر دیکھنا ہے یہ عدالت کس طرح اس کو عزید قانون کو تحقیق کے لیے وقت دے سکتی ہے کسی بھی گواہوں گواہ ہیں تو ان کو حضر کیا جائیں گے اگر تو کوئی ملازم دیپارٹمنٹ میں ہے تو اس کے دیپارٹمنٹ کے جو ساتھی کولی کام کرنے والے ہیں اس کو بلائے جائے گا اور سیم یہ اس ایکٹ کا اطلاق مردوں پہ بھی ہے اگر مرد کو کوئی مجبوری کر رہا ہے کسی غلط کام کرنے کے سلسلے میں تو بھی اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کی مطسب میں جائے دیسٹر کورڈ میں جائے سیشن کورڈ میں جائے ہائی کورڈ میں اپیل کرسے یا سپریم کورڈ میں اپنے کیس کنٹسٹ کرے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیے کہ اگر تو ثبوت ہیں کیونکہ یہ میرے سافت سے ایک کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے حراثمنٹ کے کیس کے لئے آپ کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر ورک پلیس میں کوئی کام کی نوی ایسی ہے جس سے آپ کو جنسی طور پر ہراسہ کیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو کیس ویلیڈ ہے اور آپ کو اس کی دادت سے ملے گی آپ کانون میں چند چیزیں اور رکھے گئی ہیں اس کے سزائیں سزائیں دونوں طرح ہیں اس کو تین سے چار سال کے سزا ہو سکتی ہے جرمانے کے ساتھ دونوں سزائیں کانون میں موجود ہیں آپ عدالتوں کا کام ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کیونکہ عدالتوں کو چیز سبوت سبوت نہیں ہے تو آپ کو کسی قسم کا رلیو عدالت سے نہیں مل سکتا بیسک اس کا مقصد حراسمنٹ وہ عورتوں کے حقوق کو تحفظ دینا ان کو پروٹیکشن دینا تاکہ وہ اپنے ورک پلیس سکون سے کام کر سکیں اور ان کو کسی کسی ذہنی تنگی نہ ہو یہ ہے اس کے کس ٹو کس دیکھا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی جن لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا کین لیو سبسکرائب کر لیں اور جڑے رہے مور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ